خوش آمدیت محترم ناصرین آپ تمام کا ہیچ کے انیوس میں خیر مختم ہے شالی بندہ پولیس اسٹیشن حدود کے تحت ایک یتیم لڑکی کے گھر پر خبزہ کرنے کا واقعہ آیا پیش جہاں مریم فاطیمہ نامی ایک لڑکی جن کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے انتقال کے بعد چونکہ مریم اکلوتی اولاد تھی وہ اپنے کالا اور مامو کے گھر پر رہ رہی تھی اسی اصنا میں عرفان پٹیل نامی ایک شرپسند شخص کی جانب سے ان کے گھر واقعہ خاضی پرا پر ناجائز طریقے سے خبزہ کر لیا گیا ہے مریم کا کہنا ہے کہ گھر کے مکمل ساز و سامان کے ساتھ عرفان پٹیل نامی اس شخص نے گھر پر مکمل طور پر خبزہ کر لیا چونکہ گھر مخفل تھے لیکن مخفل گھر کو توڑ کر زبردستی وہاں پر عرفان رہنے لگے مریم کے سرپرستوں نے اس واقعے کی اطلاع شالی بندہ پولیس اسٹیشن میں دچ کروا دی مامو اور خالہ اور دگر افراد خاندان نے پولیس کے تمام عالی عہدداران سے گزارش کی ہے کہ جل سے جل ان کے ساتھ انصاف کیا جائے آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مکمل تفصیلات پیش نمائندہ ریپورٹر محمد رفیق کی حیچ کے انیوز کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ اسی طرح کی مزید تازت ہے ان خبروں سے اپ ڈیٹڈ رہنے کے لیے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب ضرور کر لیں یہ روڈ پہ ہے گھر انٹرسٹ نہیں لے کے وہ گھر بیچنے کے لیے بولے تو وہ گھر بیچ دے ان کے والدہ فرزانہ بیگم مرحوما بیچ کے خازی پورے میں گھر خریدے اور یہ بچی کو ان کے فادر جب تھے فرسٹ فادر حسن بن عیمت صاحب بچی کے نام پہ جب بھی بچی کو بچی کے نام پہ پروپٹی رکھ دیے تھے کہ کل کے دن بھائیان بھائینا کوئی بھی آئے تو بچی کو کوئی پروپلم نہیں ہونا بلکہ نو ابجیکشن ہونا بلکہ بچی کے نام پہ میرالمنٹی کے گھر سے بچی کے نام پہ رجسٹری کر دیتے ہوئے اس کے بعد میں سے آشا ٹاکیس میں لیے گھر خازی پورا عربوں کی مسجد جہاں پہ بولتے ہیں وہاں لیے ان کے سیکنڈ فرزانہ بیگم کا ڈیتھ ہو گیا تو ان کے سیکنڈ فادر سٹیپ فادر جو ہے نا انہوں کیا کہہ رہے گھر بیج دیں گے بھائی میں بھی اکیلا ہو گیا میں نہیں رہے سکتا بلکہ بلے تو اب بولتے بولتے ایسی ٹھیک ہے بولکہ پارٹیوں کو لارنگ کر رہے تھے باتا رہے تھے کر رہے تھے اتنے میں ہمارے نندوی صاحب کو یعنی کہ ان کے سٹیپ فادر کو کوئی ایک ادمی ملایا یہ بولکے کہ انہوں خرید لیتے گھر بولکے عرفان پٹیل ان کا نام ان کا نام کیا ہے عمر ہے ان کا اصلی نام عرفان پٹیل انہوں بولتے ہیں تو ان کو بلائے بلا کے بات کرے تو انہوں یہ بتائے کہ بھائی میں خرید لیتا ہوں گھر بولکے بولے تھے اس کے بعد میں سے ہمارے نندوی صاحب ایمانٹ کتا لیے ایک کروہ پچیس لاکھ میں خریدتے گھر بولے 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 ہم لوگاں کے ہاتھ کو کچھ بھی پیمنٹ نہیں دی ان کے سٹیپ فادر جو ہے ان کو ایمانٹ دیئے گتے کتا دیئے ہم لوگوں کو اس کا بھی علم نہیں ہے تو اس کے بعد کیا کرے انہوں ہم لوگوں کو بلائے بلا کے آفیس پہ میٹنگ کرے کر کے بولے کہ بھائی ہم آپ کو پیمنٹ دے دیتے آپ لوگاں آکے دستخط کرو بولے تو ہم لوگاں بلے بھائی پورا پیمنٹ دے رہے گی تو ہمارے نندوی صاحب سے بات کرے تو انہوں بولے ٹھیک ہے بھائی اتنا نہیں اتنا پیمنٹ باقی ہیں تو انہوں ابھی تک ہم لوگوں کو کلیر ریمانٹ دیئے نہیں اور ہمارے گھر پر خفزہ کر لے گے بٹے ہم لاں جا کے ان سے کچھ بولے تو ہمارے کو ہٹنے کے لیے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے نا پیمنٹ بچی کو دینے کے لیے تیار ہے پی ایس میں گئے تو پی ایس خالے بھی ہم آگے ہیں کیا کسی باز گئے تو ایم ملے مونتاز خان صاحب کے پاس بھی گئے تھے آسو دارو سلام گئے تو آسو دین صاحب ہمارے کو بولے کہ مونتاز احمد خان صاحب آتے آپ کے ایرے کو آپ ان کے پاس جائیے انہوں ہمارے کو کوپریٹ کرے دارو کہاں گئے تھے پرانی حویلی کے پاس آفیسین ہے شاگوس کے پاس کے پیس میں ہے شالی بنڈا پیس کے پاس ہے کمپلینٹ یہ لکھائے کہ انہوں خبزے پہ ہے ابھی ہمارا گھر خالی نے کر رہے ہیں بلکے کمپلینٹ لکھائے ابھی خالی خبزہ کر لے گے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں نو لاک روپے دیے بلکے بلکے دارو کہنا کچھ بھی ڈاکومنٹس میں باتا رہے ہیں نہیں ہمارے پاس کو کچھ بھی ڈاکومنٹس نے بتا ہے کھالی ہمارے پاس ہے آپ لوگوں نے کس کے نام پے ہیں وہ فرزانہ بیگم اور مریم فاتمہ کے نام پے ہیں چکر ہے آپ نا دیا کریں ہمارے پاس اوریجنال ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہے لنکس ہمارے پاس ہے سب ہے اور ان کے والدہ انتخال کے خواد ان کے نام پے گھر گئے تھے بچھی کے نام پے ہے زندگی میں کرے اور ہم لوگاں دو جنے ہیں